اسلام علیکم ایوری ون ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بدقسمت سے آج ایک سانحہ مری پیش آیا ہے مری برفانی توفان کی لپیٹ میں آ گیا سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں برف میں دب گئیں گاڑیوں میں سوار بائیس کے قریب سیاد جانبھک ہو گئے انہی بائیس افراد کے اندر ایک ایسی فیملی موجود تھی جو کہ اے ایس آئی نوید اقبال کے ساتھ سفر کر رہی تھی سانحہ مری میں جانبھک اے ایس آئی کی آخری گفتگو فون ریکارڈنگ سامنے آ گئی ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپٹیٹس پر نئی ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بال آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی انفورمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سانحہ مری میں جانبھک اے ایس آئی نوید اقبال کی اپنے کزن کے ساتھ آخری گفتگو کی فون ریکارڈنگ جاری کی گئی ہے جس میں اے ایس آئی نوید اقبال اپنے کزن طیب گوندل سے بار بار فون پر انتظامیاں سے رابطہ کرنے اور نکالنے کی اپیل کر رہا ہے نوید اقبال نے کہا کہ بیس گھنٹے سے ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں کوئی کرین بجوا دیں اللہ کرے کوئی سسٹم بن جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں انہوں نے اپنے کزن کو کہا کہ آپ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں ہمیں مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا سب لوگ یہاں انتظار کر رہی ہیں مزا تو تب ہے کہ ہم صبح تک نکل جائیں اسی طرح طیب گوندل نے بتایا کہ نوید اقبال اپنی تین بیٹیوں ایک بیٹے بہن بانجی اور بتیجے کے ساتھ تھے میں اس لیے بچ گیا کہ ہم لوکل ٹرانسپورٹ سے گئے اور نوید اپنی گاڑی سے گئے نوید نے شام چھے بجے کال کی کہ ہم پھنس گئے ہیں وہاں گاڑیاں چوبیس گھنٹے سے پھنسی ہوئی تھی انتظامیاں نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا نتیہ گلی میں دو سے چار ہزار گاڑیاں موجود تھی نوید سے میرا رابطہ آخری بار صبح چار بجے ہوا جس پر نوید نے سی پیو ساجد کیانی کا نمبر مانگا تھا میری ان سے بھی بات ہوئی انہیں نوید کی ریکارڈنگ بھی بیجی لیکن انہوں نے دیکھ کر کوئی جواب نہیں دیا طیب گوندل نے بتایا کہ جی ٹی روڈ اور موٹر ویڈ نیچے سے کلیر تھی لیکن جہاں سے برہ باری شروع ہوئی وہاں شدید ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں سے کسی صورت واپسی ممکن نہیں تھی ہمیں انتظامیاں نے کہیں آگے جانے سے نہیں روکا اگر مجھے پتا چلتا تو نوید کو واپس بلا لیتا طیب گوندل نے کہا کہ میں نے ایس ایس بی ٹریفک سے بھی رابطہ کیا سوشل میڈیا پر خبریں دی بطور صحافی وزیراعظم عمران خان عثمان بزدار شیخ رشید اور فواہ چودری کے ذاتی ورسیپ پر میسج کیے لیکن کوئی جواب مصول نہیں ہوا صرف شیخ رشید نے پریس رلی جاری کی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اگر سی پی او غفلت کا مظاہرہ نہ کرتے تو جاننے بچ جاتی طیب گوندل کا کہنا تھا انتظامیاں کو لائیو لوکیشن بھی بیجی تھی لیکن کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا مجھے انتظامیاں کی جانب سے لولی پاپ دیا گیا کہ آپ اتمنان کریں لیکن وہ ٹیم تعاون کرتی تو آج جاننے بچائی جا سکتی تھی تھوڑی سی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرتے تو کسی کی جان بچ جاتی انہوں نے مزید کہا نوید اقبال دل کے مریض تھے ان کے ساتھ بچے بھی تھے نوید سے آخری بار رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ہی نکال سکتے ہو تو خود کچھ نہ کچھ کر لیتا تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سانہ مری میں جانبھک اے ایس آئی کی آخری گفتگو کی فون ریکارڈنگ جو ہے وہ شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل ایڈیوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایڈیوکیشن ویڈیو جو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ